بی جے پی سنسد دھرنار سے نیادوں نے سومبار کو راست صفحہ میں مانگ کی ہے کہ پوجہ اسٹلہ دینیم 1991 کو رد کر دینا چاہیے آخر کیا ہے پوجہ اسٹلہ دینیم اور کیوں ہو رہے یہی سی رد کرنے کی مانگ بنارس کا گیان باپی مسجد کے بیاس ترکھانے میں پوجہ کی اجازت ملنے کے بعد پوجہ اسٹلہ دینیم 1991 کو ختم کرنے کی مانگ بی جے پی کے سنسد سومبار کو راست صفحہ میں اٹھائی ہے بی جے پی کے سنسد نے کہا ہے کہ یہ قانون سمیدان میں دیئے گئے سامانتہ اور دھرم نرپیشتہ کے سیدانتوں کا اُلنگھن کرتا ہے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ قانون نیائی سمیچھا پر روک لگاتی ہے 1991 کی پوجہ اسٹل قانون کی حوالہ دیتے ہوئے مسلم پچھ کا کہنا ہے کہ گیان باپی مسجد کو بھی قانون کے جریعے اسی راستے پر لانے کی کوشش کی جارہی ہے جیسے باپی مسجد کو بیواتیت بھنا کر پہلے گرات دیا گیا اور فی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھاب مندر کا نرمان ہوا ہے گیان باپی مسجد کے تہیکانے میں پوجہ کی اجازت کے بعد دو فروری کو All India Muslim Personal Board نے کڑی اپتی جتائی تھی اور کہا تھا کہ بنارس کے کورٹ نے جلدبازی میں فیصلت سنایا ہے پوجہ اسٹل ادھینے منی 1191 کو نیرست کرنے کی بانگ پر کانونگریس نے کڑی اپتی جتائی ہے 1991 میں تدکالین پردھان منتری پی بی سینڈ راو کے اگوائی والی کانگریس سرکار کے کاریکال میں Places of Versity Pact یعنی پوجہ اسٹل قانون پاریت ہوا اسے Special Provision کے تحت بنایا گیا تھا اس قانون کے مطاویت 15 اگست 1946 سے پہلے بھارت میں جس بھی دھرم کو پوجہ اسٹل تھا وہ کسی دوسرے دھرم کے پوجہ اسٹل میں بدلہ نہیں جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا کرنے کا پریاس کرتا ہے تو اسے 3 سال تک کی جیل اور جرمانہ ہو سکتا ہے Palace of Versity Pact کے دھرہ ٹو کہتی ہے کہ 15 اگست 1946 میں موجود کسی بھی دھرمی کے اسٹل میں بدلاؤ کے بھی سے میادی کوئی آج کا کوٹ میں پینڈنگ ہے تو اسے بند کر دیا جائے گا دھرہ ٹین کہتی ہے کہ کسی بھی دھرمی کے اسٹل کو پوری طرح سے یا آنسک روپ سے کسی دوسرے دھرم میں بدلنی کی انمتی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ دھرہ یا سنشید کرتی ہے کہ ایک دھرم کے پوری اسٹل کو دوسرے دھرم کے پوری اسٹل میں نہ بدلاؤ جائے یا پھر ایک دھرم کے الگ الگ کھنڈ میں بھی نہ بدلاؤ جائے اس ایکٹ کے دھرہ چار ایک کہتی ہے کہ 15 اگست 1947 کو ایک پوری اسٹل کا چریتر جیسا تھا ویسا ہی برقرار رکھا جائے قانون میں یہ بھی پرودھان ہے کہ کسی دوسرے دھرم کے قبضے کے ثبوت ملنے پر بھی کوئی کروائی نہیں کیا جا سکتا حالانکہ یہ آیودیا کے رام مندر کے معاملے میں اس قانون اس قانون کو دائرے سے باہر رکھا گیا تھا رام مندر معاملے کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھنے کے لیے یہ بات بتائے گئی تھی کہ یہ معاملہ بیٹس سرکار کے ساسن کال میں کوٹ میں تھا اس لئے رام مندر پر کوٹ کی فیصلے میں یہ قانون آڑے میں نہیں آ سکتی